بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمرو پردیسی ایڈیس 5 کمپلیٹ اور ٹو ٹریننگ کورس کے لیسن نمبر ٹو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلی لیسن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم ایڈیس کو اسٹال کیس طرح کرتے ہیں اور اس کو پھر ریجسٹر کیس طرح کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایڈیس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا اور اس کو سیم پروسیجر سے آپ نے اسٹال کیا ہوگا اور پھر ریجسٹر کیا ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم ایڈیس کے ریویو کے بارے میں پڑھیں گے اس لیسن میں کہ اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے میں ایڈیس کو اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں جب بھی اب آپ اپن کریں گے آپ کو وہ ٹرائل والا اپشن نہیں دے گا کیونکہ آپ نے آل ریڈی ایڈیس کو ریجسٹر کر لیا ہے ایڈیس کے لیے آپ کے پاس اگر ہائی لیول کی آپ مکسنگ کرنا چاہتے ہیں تو ون جی بی گرافک کارٹ ہونا ضروری ہے اس میں میں آپ کو سب پلاگینیں انسٹال کر کے دیکھاؤں گا ہالی ووڈ ایپ ایف ایکس جو کہ ایڈیس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ انسٹال نہیں ہوتے انشاءاللہ میں آپ کو وہ انسٹال کر کے اور چلا کے بھی دیکھاؤں گا یہ دیکھیں جو لاسٹ ٹائم پہ ہم نے ایک پروفائل بنائی تھی پاکستان کے نام سے اس پہ میں نے پکچر لگائی تھی ایک اور دو تیم پروفائل بنائی ہے میں نے پکچر یہ چوز کی تھی آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے جو پریسیٹ لاسٹ ٹائم پہ بنائی تھی آپ نیو بھی بنا سکتے ہیں میں پاکستان کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ پریسیٹ رہنے دیتا ہوں یہاں سے سٹارٹ کر دیتا ہوں اور پھر پروجیکٹ نیم آپ کوئی بھی اگر رکھنا چاہئے تو میں یہاں پہ ٹیسٹ ہی دے دیتا ہوں اس کو اور یہاں سے پوکے کر دیتا ہوں کیونکہ ہم ابھی کوئی چیز اس میں بنا نہیں رہے فیلحال کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے ایڈیس آپ کے سامنے جو سکرین اوپن ہوئی ہے یہ ہے ایڈیس سافر مکمل اوپن ہو چکا ہے سب سے پہلے تو آپ پریشان ہوں گے کہ ایڈیس میں آپشن کہاں پہ ہیں فائل ایڈٹ پہ ہو یہ وہ کیونکہ اڈاپ پریمیر میں ہوں تو یہاں پہ ڈریکٹری اوپر شو ہو جاتی ہیں لیکن اس میں بھی اوپر شو ہی ہوتے ہیں جب آپ سافر اوپن کریں گے تو آپ کا سافر کچھ اس طرح سا ہوگا ایڈیس میں یہ آپشن بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں پریمیر میں بھی یہ ہی تھے یہ دیکھیں فائل ایڈٹ یو کلپ مارک موڈ اور یہاں سے کیپچر رینڈر سیٹنگ ہیلپ یہ سارے آپشن ہیں اوپر ابھی اس ان کو ہم دیکھنے کے لئے اس کو بڑا کریں گے یہ تاکہ یہ آپشن ہمیں مکمل طور پر نظر آئیں یہ دیکھیں فائل میں جائیں اگر نیو نیو پروجیکٹ نیو سیکونس کلر بار کلر میٹر کوک ٹائٹر مجھے ان کے والے میں بتانے کی ضرورت نہیں کیوں کلر بار کلر میٹر کوک ٹائٹر یہ سب اڈاپ پریمیر کی چیزیں ہیں اوپن پروجیکٹ سیو پروجیکٹ سیو ایز کلوز سیکونس اپورٹ اور ساری چیزیں بلکت سیم ہوئی ہیں ایڈٹ میں اگر آجائیں انڈو ریڈو پیسٹ کوپی کریٹ اسٹیل ایمیج یہ کچھ چیزیں ہیں اس میں جو ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ جب ہم کام کرتے جائیں گے دلیڈ آئے یہ دیکھیں ٹرانزیشن دلیڈ کرنا چاہتے ہیں مکسر فیلٹر یہ ویو میں آجائیں شو آل پیلٹ ابھی یہ دیکھیں میرے پاس شو ہو رہے ہیں سارے پیلٹ ویو میں اگر میں یہاں سے ہائیڈ کر دوں تو یہ دیکھیں ہائیڈ ہو چکے ہیں نیچے والا پیلٹ بھی پھر یہاں سے میں شو کر دیتا ہوں یہاں سے ٹائم لین وینڈو کو یہ دیکھیں ختم کر دیں ٹائم لین وینڈو کوئی بھی چیز اگر آپ سے فرض کریں کہ دلیڈ ہو جاتی ہے یہاں سے ک دلیڈ ہوگی تو اب افیکٹ جو وینڈو ہے وہ میں کہاں سے لاؤں گا تو ویو میں جائیں یہاں سے اور یہاں سے آپ سرچ کریں کہ افیکٹ پیلٹ کونس ہے یہ دیکھیں افیکٹ پیلٹ ہمارے پاس اسی طرف ویو میں باقی جو چیزیں انفارمیشن پیلٹ اس کو کہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پیلٹوں کے نام بتا دوں یہ جو ہم نے چیز اوپن کی سب سے اوپر جو ہے اس کو کہتے ہیں منیو بار اور اس کے اندر جو آگے آپشن شو ہو رہے ہیں ان کو کہتے ہیں منیو فنکشن کیونکہ یہ سب منیو جو اپنا اپنا فنکشن ادا کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو نیچے ہے اس کو آپ پھر ویو مینڈو بھی کہہ سکتے ہیں کنٹرول ویو مینڈو بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سے play edit وغیرہ کر سکتے ہیں stop وغیرہ اور یہاں سے مختلف option ہے آپ cut وغیرہ کار سکتے ہیں set in set out وغیرہ اور اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں سوری میں نے ویو میں سے افیکٹ پیلٹ جو ہے وہ یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹ پالٹ بن پالٹ یہ دیکھیں بین کے ابھی سکنس مارک یہاں سے ہی آپ افیکٹ پالٹ شو کر سکتے ہیں پھر ویو میں جاؤں یہاں سے افیکٹ یہ دیکھیں اب تینوں پالٹ ایک میں ہی آ رہے ہیں بن ہے یہاں سے افیکٹ کو ابھی سیلکٹ ہے بن کو میں سیکنس اور اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن پالٹ اور وہ ہے ٹائم لائن ٹائم لائن کہ آپ جس میں اپنی چیزیں رکھتے ہیں اور ان کو ایڈیٹنگ کے لیے رکھتے ہیں پھر ریپلیس کر سکتے ہیں ریلیڈ کر سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو اوپر ہمارے پاس آپشن آ رہے ہیں اس ٹائم اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ اگر کوئی کلپ میں ایڈ کروں فرض کریں میں کلپ ایڈ کر لیتا ہوں یہاں سے بن میں جائیں یہاں پہ اگر آپ رائٹ کلک کریں کہ نیو فولڈر بنا سکتے ہیں اسی طرح سین اس طرح آڈ آب پریمیئر میں آپ نے بنایا تھا کہ آپ جب بھی اے وی آئی کا فولڈر علیہ دا بنا سکتے ہیں پکچر کا علیہ دا بنا سکتے ہیں اس کے بعد بھی ایس ٹی علیہ دا آڈیو علیہ دا پروجیکٹ بنانے کے سن وہی پروسیجر یہاں سے نیو فولڈر بنا سکتے ہیں اوپن فولڈر کرنا چاہتے ہیں سرچ کرنا چاہتے ہیں رینیم کرنا چاہتے ہیں امپورٹ اب فرض کریں کہ کوئی چیز میں امپورٹ کرتا ہوں تو نیچے آپ پڑھ لیں کہ بن انفارمیشن فائل کہ جو بن سے لیلیٹڈ ہیں وہی اس میں فائل امپورٹ ہوں گی فرض کریں اب میرے پاس یہ دیکھیں اے وی آئی کا اسٹیم فولڈر اوپن یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے آل فائل کرتا ہوں یہاں سے میں کوئی ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے ایرر دے دیا کہ یہ اوپن نہیں ہوگا تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں یہاں پہ کلک کر کے امپورٹ نہیں کروں گا یہ ایک مہارے پاس اپشن ہے ایڈ فائل کنٹرول او شارٹ کٹ ہے کی بورٹ سے آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے میں کوئی ای وی آئی ایڈ کر لیتا ہوں انلیمیٹڈ ہیں یہاں سے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں اب فرض کریں میں جو آپ کو چیز بتانے جا رہا تھا وہ بتانے لگا ہوں کہ آپ اس وینڈو کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹائم لینڈ میں ویسی ٹریک ہیں جیسے اڈاپ پریمیر میں تھے ویڈیو ون اے ویڈیو ٹو اور اس میں ایک ٹائٹل کا ٹریک جو ہے وہ علیدہ ہے کیونکہ اڈاپ پریمیر میں ٹائٹل کا ٹریک علیدہ نہیں تھا اس میں آپ ویڈیو ون اے ٹو میں کسی ٹائٹل رکھ سکتے تھے لیکن اس میں انہوں نے ٹریک علیدہ دیا اور نیچے آڈیو کو ٹریک ہے آپ فرض کریں کہ میں پلے کرتا ہوں یہاں سے بھی آپ پلے کر سکتے ہیں آپ نے غور کریں کہ یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا وہ ریکارڈ اب یہ ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ہماری جو چیز ہے تو اس کو میں ختم کرنے کے لئے کیا کروں گا یہاں پہ اگر آپ آئے ہیں تو یہ دیکھیں ریکارڈ اور پلے ویسے آپ کے پاس شاید ویو میں اگر آپ یہاں سے آپ سیٹنگ میں جائیں سوری ایک میں یہاں سے ویو میں جائیں یہاں سے آپ سنگل موڈ یا ڈیوڈ موڈ یہ دیکھیں اب ریکارڈنگ کا لیدہ آ چکا ہے اور پلے کا لیدہ آ چکا ہے اور اس کو یہاں سے میں نے پلے پہ کیا ہوا ہے اس کو آپ پلے پہ کر لیں اور اس کو ایزیلی پلے کریں اب میں پلے کرتا ہوں تو ہماری ویڈیو جو ہے سیلیکٹ کریں ویڈیو کو اور پلے کریں یہ دیکھیں پلے ہوگی یہ ریکارڈ نہیں ہوگی اس کے بعد دیو میں آپ نے دیکھ لیا کلپ ہے کریئیٹ کلپ ایٹو بین کے بین میں آپ کرنا چاہتے ہیں آن لینک لینک آن ایبل سپیڈ ہے آپ بڑھانا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں ٹائم رہب ہے ٹائم کو کم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ڈیوریشن ہے وہی چیز ہے فریز فریم سرچ بین کے کوئی چیز آپ پرابٹیز میں اگر آ جائیں یہاں سے تو ہمارے پاس ویڈیو انفارمیشن آڈیو انفارمیشن اور فائل انفارمیشن ہمیں اس کی پرابٹیز میں ملتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس منیمائز کر دیا تھا میں نے اس کو یہاں سے بڑھا کریں اور یہ دیکھیں مارکر کا آپشن ہے یہ وہ بال پوائنٹ والا مارکر نہیں ہے یہ اس میں ایک مینی ہوئا ہے سیٹ ان سیٹ آؤٹ یہ کٹ کرنے کے لیے کہ ویڈیو فائل آپ کی اگر بڑی ہے اس کو آپ کٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ سے اور انڈ سے اسی طرح سیٹ مارک آپ کوئی بھی کسی جگہ سیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے جو آپشن آپ کو چاہیے وہ اس کو کٹ کر سکتے ہیں موڈ میں آئیں سینک موڈ ریپل موڈ نارمل ٹرمینگ ٹرمینگ آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز ٹرم ختم کرنے کے لیے آٹو کیڈ میں ہم نے ایک کمانڈ پڑی تھی ٹرم کی کہ کوئی چیز آپ جو فالتو چیز ہے آپ کے پاس وہ ختم لے آؤٹ ایف سیمن ہے لے آؤٹ پہ کٹ کریں آپ کے پاس اپشن اوپن ہو جائے گا کہ آپ لے آؤٹ کیسی دیکھنا چاہتے ہیں فیلحال میں ان چیزوں میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ آپ کو میں تفصیل سے بات میں بتاؤں گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں فیلحال میں آپ مانیٹر میں آ جائیں یہ دیکھیں شوٹو مانیٹر تھری فور فائیو یہاں سے سکپٹ فریم فریم جو ہے وہ سکپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کیپچر ہے کیپچر کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کیمرہ وغیرہ لگا ہوا ہے آپ کے پاس کوئی کارڈا ایسا ہے کہ آپ کیپچرنگ کر سکتے ہیں تو ایزی لی آپ کیپچرنگ کر سکتے ہیں رینڈنگ رینڈر جو ہمارا رینڈنگ اس میں یہاں پہ ہوتی ہے فائل میں اگر جائیں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم اپنے ویڈیو کو سیٹنگ اس کے بعد اپلیکیشن سیٹنگ ہارڈ ویر پلاگ ان سیٹنگ چینج پروفائل اگر آپ یہاں سے اپنی پروفائل میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں جو پروفائل آپ نے بنائی ہوں گی چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک میں آپ کو چیز بتا دوں میں ٹرک بتانے جا رہا ہوں آپ کہ ایڈیوز کا کلر آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں سیٹنگ میں آئیں آپ یہاں سے اپلیکیشن سیٹنگ میں آ جائیں اپلیکیشن سیٹنگ جب آپ کے پاس اپن ہوں گی تو وہ پوری ایڈیوز کی سیٹنگ ہوں گی تو میں یہاں کسٹومائز پہ آتا ہوں اس کے بعد یہاں سے ونڈو کلر اور یہاں سے آپ کلر چینج کر لیں یہ دیکھیں میں نے گرین کیا ہے اور بلیو کر لیتا ہوں اس کو آپ کسی بھی کلر میں کہہ سکتے ہیں میں اس کو بلیو کر دیتا ہوں اور یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارا پورا جو ہے ایڈیوز اس کا کلر بلیو ہو چکا ہے تو اس طرح آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے دوبارہ وہی لینا اپلیکیشن سیٹنگ میں چلے جائیں یہ ایک ہمارا پہلے ٹرک ہو گیا میں سالسال ٹرک بتاتا جاؤں گا یہاں سے ری سیٹ ٹو ڈیفالٹ کر دیں اور اوکے کر دیں جو ڈیفالٹ کلر ہوگا وہ آٹومیٹک بیک آ جائے گا تو انشاءاللہ باقی اور چیزوں کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے کہ ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کیا کیا آپشن اس میں آویلی بار ہے تھنکس فارو آچیں